آئیے اب میں محترمہ چادی شمنم صاحبہ کو آواز دے رہا ہوں کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور جنابے آبروئے مشاہد جی؟ الطاب بھائی کو؟ نہیں 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 یہ کم از کم میں تو نہیں کر سکتا الطاب بھائی بہت سینئر ہیں ہم لوگ ان کو سنسن کے بڑے ہوئے ہیں الطاب بھائی میری نگاہ میں بہت محترم ہیں چادی شمنم صاحبہ مائک پر آئیں گی اور میں چاہتا ہوں کہ الطاب بھائی کے دست مبارک سے انہیں سپاس نامہ پیش کیا جائے جی الطاب بھائی یہ مہربانی آپ نے میری چھوٹی سی گزارش اور میری چھوٹی زبان میری کیا حقات کی میں آپ سے گزارش کروں لیکن یہ چادی شمنم صاحبہ کے لئے بہت اعزاز کی بات ہوگی کہ حضرتِ الطاب زیاد صاحب کے دست مبارک سے انہیں سپاس نامہ دیا جائے گا اور مشاہرہ کنوینر جنب شمی منصاری صاحب اگر یہ دونوں لوگ ساتھ میں آ جائیں تو یقیناً یہ خوبصورت سمنظر تاریخی اور یادگاری ہو جائے گا جی پردان صاحب بھی آ رہے ہیں رفیق واجد پردان صاحب تشریف لائے یقین جانئے کہ محترمہ چارتی شبنم صاحبہ نے بہت میندے کی ہیں جن کی شہرتیں پوری دنیا میں خوشبو کی طرح پھیلی ہوئی ہیں جو شائری کے گل چننا بھی جانتی ہیں اور اسے شہری گلتان میں زجانا بھی جانتی ہیں میں یہ کہوں کہ جس شائرہ کے نام یہ خوبصورت محفظ سجی ہوئی ہے اسے سننے کا وقت آ گیا ہے اعزاز سے نواز رہے ہیں حضرت التافزیہ صاحب مشائرہ کنمنر جنب شمی منصاری صاحب جنب سحیل آزاد بھائی اور واجد پردان صاحب جنب رفیق سرور صاحب اگر یہ کام ہو جانے کے بعد محترمہ سے آپ جی بھر کے سنیے دل کھول کر دعاوں سے نوازیے جی کتنا خوبصورت منظر ہے بھائی التاف صاحب عزت تفضائی کر رہے ہیں جی ایک مرتبہ آپ لوگ زور دار تالیاں بجا کے احساس دلائیے کہ اس خوشی میں آپ لوگ بھی سامل ہیں جی جی پرویز بھائی آپ بھی اس خوشی میں سامل ہو لیں اس عزازیہ پرگرام کا حصہ آپ بھی ہو لیں وہ یہ ہمارے لئے عزاز کی بات ہوگی جی دیکھیں اب سپاس نامہ پڑھ کے سنانا بھی ضروری ہو گیا التافائی نے جب حکم دے دیا ہے تو میری کیا مچال کی میں ان کی بات کر دوں اتر پردیش کے حدود درابے میں داربے میں موجود کی شوشہ شریف سے تیرہ کلومیٹر کی کی دوری پر بسے جلال پور کے ایک ستھے غربت سے نیچے زندگی بسر کرنے والے گھرانے سے ایک نسوانی آواز اٹھی جو دیکھتے ہی دیکھتے ہیں ملک کے ہر صوبے میں ہر شہروں میں گوشتی رہی اردو مشاعروں کے اسٹیج پر اتنا ہی نہیں یہ آواز انتہائی کم عرصہ میں آل انڈیا ستح سے نکل کر عالمی ستح پر آشتریلیا دوبائی بہرین قطر قویر نیپال میں ہونے والے عالمی مشاعروں میں بھی سنی گئی سب سے پہلے یہ آواز انور جلال پوری صاحب کی نظابت میں بہرائش میں حضرت سید سالار مسعود غازی کے عرصے کے موقع پر ہوئے مشاعرے میں سنی گئی پھر اس کے بعد یہ آواز کہے بگاہے کبھی برطنوں کے شہر مراد آباد کے مشاعرے میں سنی گئی تو کبھی کاج کی چوڑیوں کے شہر فیروز آباد اور کبھی گلابی شہر جیبور راجستان میں سنی گئی اس آواز کو سیونی امت پردیش کی جامعہ مسجد کے سامنے ایک سو سترہ ایکڑ میں پھیلے سترہ ایکڑ میں پھیلے تالاب کے پرسکون پانی نے بھی سنا یہ آواز سید تراب الحق چشتی کے سالانہ عرص کے موقع پر ہونے والے آل انڈیا مشاعرہ میں بھی گوجی اس آواز کی گوج اجمیر کے انہ ساغر تالاب اور دیلی کے خواجہ بختیار کاکی کے مقبرے کے محراب و ممپر قطب مینار کی بلندی بلند و بالا گمبت نے بھی محسوس کیا یہ آواز صبح مہراشت میں بھی ناسک کے سید صادق شاہد حسینی کے عرص پر اور کبھی احمد نگر کے سید اسحاق کیرہ کے ولی کے آستانے پر ہزاروں عقیدت مندوں نے سودا اس آواز دے اپنی آواز کا سہر کشمیر کی وادیوں میں جگایا دل جھیل کے پانی میں جلترنگو اور شالیمار باگ کے رنگین فواروں نے اس آواز کے سامنے رکھ سکیا یہ آواز اہلیانے مالگاؤں کی پسندیدہ آواز ہے جو مالگاؤں میں کئی بار سنی جاتی رہی ہے کبھی کبھی اس کے بال میں زمینی قلعہ کے وسیع احاطا تو کبھی انسار جماعت انسار جماعت کے کھانے کے طویل و عریض گراؤنڈ پر کبھی انجمن جدید تعلیم کیمپس میں سنی گئی اس طویل ترین تمہید تمہید پر اثر حاضر کی مطرنیم شاعرہ محترمہ چادنی شبنم جلال پوری کے لیے ہیں جن کی شاعری خوشبو کی چادنی اور جھرنے سے گرتا پانی اور کل کل کرتا ہوا ایک پہتا ہوا دریا کی مثال ہے کشی نگر کی سرزمین پر آج ان کی شام شبنم شفق چادنی کی مبلگہ یعنی محترمہ چادنی شبنم کے نام سے یہ خوبصورت شام سجی ہوئی ہے جس کے لیے مشاہرہ کنوینر جنب شمی منصاری صاحب مبارک بات کے مستحق ہیں آئیے زوردار تعلیوں سے اتقبال کیجئے تشریف لا رہی ہیں محترمہ چادنی شبنم صاحبہ بائی 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 نہیں آپ سیٹ کر دونا میں اہلِ کشی نگر کا بہت بہت شکریہ آدھا کرتی ہوں اور میں بہت مبارک بات پیش کرتی ہوں جناب شمی منصاری صاحب کو کہ انہوں نے یہ شام جو سجائی میں بتاؤں کہ میں نے سوچا نہیں تھا کہ کسی دن اتنا عالی شان مشاعرہ میرے نام سے رکھا جائے گا یہ جشن چادنی شبنم کا نہیں ہے یہ جشن اردو کا ہے اور اردو دنیا کے جتنے بھی عدب نماز لوگ ہیں ان کا ہے میں ایک بار پھر سے شکریہ آدھا کرتی ہوں اور چار میسے سے اپنی بات کی شروعات کرتی ہوں میں زیادہ نہیں پڑھوں گی میں جانتی ہوں کہ آپ لوگ کافی دیر سے بیٹھے ہیں اور اس مشاعرے کو سن رہے پڑھتے ہوں جو چاہتے ہو کیا کہنا کیا کہنا جو چاہتے ہوگی روشن ہو نام دنیا میں جو چاہتے ہوگی جو چاہتے ہوگی روشن ہو نام دنیا میں اسات زاؤں کی تازیم بھی ضروری ہے سلی کے تار جو کرنی ہے گفتگو تم کو سلی کے تار جو کرنی ہے گفتگو تم کو تو اس کے واسطے تعلیم بھی ضروری ہے بہت اچھے چاہتے ہیں شمجم سائیوار تو اس کے واسطے تعلیم بھی ضروری ہے بہت اچھے چاہتے ہیں شمجم سائیوار ان کو شاہی نے لکھ دیا میں نے ان کو شاہی نے لکھ دیا میں نے اچھی پرواز کر رہے ہیں جو ان سے اردو سلام ان سے کیا کہنا ہے کیا کہنا ہے ان سے کہ دو سلام اردو کا ان سے کہ دو سلام اردو کا میرا اجاز کر رہے ہیں جو جو میرا اجاز کر رہے ہیں جو اور جب یہ مشارہ رکھا گیا تھا تو بہت سارے لوگوں نے سوال کیا تھا کہ یہ مشارہ کیوں ہو رہا ہے اور شمی منساری بھائی نے بھی کہا تھا کہ ہماری جو بہن بیٹیاں ہیں ان کے ساتھ سو طیلہ بیہار نہ کیا جائے محبتوں میں تیرا کچھ وصول ہو تو بتا محبتوں میں تیرا کچھ وصول ہو تو بتا جہز تیرے لیے بھی فضول ہو تو بتا محبتوں میں تیرا کچھ وصول ہو تو بتا جہز تیرے لیے بھی فضول ہو تو بتا میرے بہن بیٹیاں یہاں بیٹھی ہوئی ہیں اگر اس بات کے میرے نوجوان بھائیوں نے عمل کر لیا تو کسی بڑھے باپ کو یہ سوچ کر رونا نہیں آئے گا کہ میں اپنی بچی کی شادی کس طرح کروں گا پڑھتے ہو محبتوں میں تیرا کچھ وصول ہو تو بتا جہز تیرے لیے بھی فضول ہو تو بتا میں سرکتہ جب نہ لوں گی تجھ کو اے ہم تک غریب باپ کی بیٹی کو بھول ہو تو بتا بہت اچھے باپ بہت اچھے باپ غریب باپ کی بیٹی کو بھول ہو تو بتا اور چار میں سے آپ تک پہنچاتی ہو کچھ دیر سے ملی ہے مگر روشنی ملی بھائی سننا کچھ دیر سے ملی ہے مگر روشنی ملی لگتا ہے مجھ کو جیسے نئی زندگی ملی چہرے سے میرے کیجئے اندازہ دوستوں چہرے سے میرے کیجئے اندازہ دوستوں اس چادنی کو آج بہت ہی خوشی ملی بہت اچھے چادنی شبنم صاحبہ چہرے سے میرے کیجئے اندازہ دوستوں اس چادنی کو آج بہت ہی خوشی ملی بہت ہی خوشی ملی